امرتپال اور پنجاب پولیس کا لکا شپی کا کھیل ابھی تک سموابت نہیں ہوا ہے اور امرتپال اپنے ٹھکانے کو ہر دن بدلتا رہتا ہے کبھی وہ ہے سکوٹر پر بھاگتا ہے کبھی آٹو پر بھاگتا ہے وہیں دوسری اور سوطر بتا رہے ہیں کہ 21 مارچ تک ہریانہ کے کورکشتر میں امرتپال رکا ہے اس نے ٹھکانہ ہریانہ میں بنایا اور پنجاب پولیس کو بناک تک نہیں لگی وہیں دوسری اور وہ ہے سکوٹری اور آٹو بے سادنوں کو بدلنے کا کام ہر دن کرتا ہے اور اپنے بیش کو بھی بدل کر وہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے امرتپال جس مکان کے اندر کورکشتر کے اندر جہاں ٹھہرا تھا وہاں بلجیت کور مہلا اور ایک شخص کو حالانکہ پولیس نے گرپدار کر لیا ہے کہ انہوں نے ان ٹھکانہ بنانے میں سہیو کیوں کیا ہر سخص کو پنجاب پولیس گرپدار کرتی آ رہی ہے جو بھی امرتپال کو ٹھہراتا ہے جہاں وہ اس کو سہیو کرتا ہے وہیں دوسری اور اس مئلہ سے جب پنجاب پولیس نے پوچھتاش کی تو اس نے بتایا کہ امرتپال پورکشتر سے اتراکھنڈ کی طرف گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اتراکھنڈ کے ساتھ نیپال کی سیما لگتی ہے ہو سکتا ہے امرتپال کا پلان یہی ہو کہ اتراکھنڈ سے نیپال کے جریعے وہ فورن کانٹری کے اندر باغنے میں سپل ہو جائے وہیں دوسری اور پنجاب پولیس سے جو سوچ نئے پرابت ہوئی ہیں جو خبریں آ رہی ہیں اتراکھنڈ کے اندر بھی پنجاب پولیس اور کیندری ایجنسیاں وہاں پر تینات ہیں وہیں دوسری اور نیپال بورڈر پر بھی ایجنسیوں نے تیناتی کر رکھی ہے وہیں دوسری اور اگر اتراکھنڈ سے نیپال کے راستے امرتپال اگر ویدیش بھاگ جاتا ہے تو پھر پنجاب پولیس اور کیندری ہے ایجنسیوں کے ہاتھ کھالی رہیں گے پھر لمبا چوڑا پروسس چلے گا پھر کہیں امرتپال کو انڈیا لانے کے لیے پورا یور لگانا پڑے گا کیندر سرکار کو اور پنجاب پولیس کو اسی پھیراک میں ہیں امرتپال کی بہے اتراکھنڈ اور نیپال کے راستے وہیں بھی دیش بھاگ جائے اور پولیس کے ہاتھ نہیں لگے اسی لیے پنجاب پولیس بھی اوسترک ہو گئی ہے جہاں جہاں امرتپال ٹھہرتا ہے وہاں پارباد میں پولیس پہنچتی ہے لیکن پولیس کو دو دن وہے کرکشتر کے اندرہا بنک تک نہیں لگی کہیں نہ کہیں جو ایجنسیاں ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ امرتپال کس ستان پر ٹھہر جاتا ہے اور آگے وہے نکلنے کے بعد پنجاب پولیس کو پتا لگتا ہے کہ وہے کرکشتر کے اندر 21 مارچ تک ٹھہرا تھا جو بھی ہو پنجاب پولیس اور کیندری ایجنسیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں اور امرتپال کو گرپدار کرنے کا پریاز حالانکہ جرور کر رہی ہیں